کہ یہ کائنات ایک وقت میں سمٹی ہوئی تھی اور ایک دھماکہ ہوا اس سے یہ بھیلنا شروع ہوئی اب یہ بھیلنا جو دہریے تھے وہ کہلنے گے یہ اتفاقاً ہو گیا اتفاقاً ہو گیا اس پر آسٹریلیا کے ایک سائنس دان نے اپنی تحقیقات کو پیش کیا پال ڈیویس اس نے کہا یہ دھماکہ اتنا اقل مند تھا کہ اس نے چیزوں کو ایک سلیکے سے پھیلا دیا یہاں دھماکہ ہو عباد میں جا کے میں کہوں کہ وہ اکبر صاحب کے گھر میں دھماکہ ہوا سارے مرد آرام سے اڑتے ہو اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے کوئی اس کو مان سکتا ہے تسلیم کر سکتا ہے دیوانے کا خواب ہے دیوانے انٹوں میں دھماکہ ہوا ساری انٹیں اڑ کے اوپر نیچے سٹھ ہو کر مکان کی شکل میں تبدیل ہو گئیں کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے کہوں گے پاگلوں والی بات ہے تو اس نے اس تحقیق کو پیش کیا کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا تھا تو اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں ایک کشش کی ایک سرعت کی رفتار کی رفتار اگر تیز ہو جاتی تو کائنات گم ہو جاتی کشش اگر بڑھ جاتی تو کائنات سمٹ کے فنا ہو جاتی یہ بڑھنے اور گھٹنے میں کا جو اندازہ ہے کتنی دیر کتنی دیر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ خرب حصے کرو ایک سیکنڈ کے دس لاکھ خرب حصے کرو تو پھر اگر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ خرب حصے کے برابر رفتار اگر تیز ہو جاتی تو کائنات گم ہو جاتی کشش اگر بڑھ جاتی تو کائنات سمٹ کے پھر دوبارہ فنا ہو جاتی تو وہ کہتا ہے کون پاگل اب یہ تسلیم کرے کہ یہ اتفاقا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا کوئی تو ہے اس کے پیچھ کوئی تو ہے اس کے پیچھ کوئی دماغ ہے کوئی طاقت ہے کوئی مدبر ہے کوئی منظم ہے کوئی منتظم ہے کوئی ہے کون ہے یہاں کر وہ چک بیٹھ میں کون ہے جن کو پتا ہے وہ کمائی کے چکر میں ہیں ایسے گھر بنانے کے چکر میں ہیں اور دنیا کی دوڑ کے چکر میں ہیں اور جن کو پتا کوئی نہیں وہ ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں امریکہ میں پیدل جماعت تھی تو چھے مسلمان چار لڑکی ہیں دو لڑکے مسلمان تو ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا اس کو جب کلمہ پڑھایا ہے تو اس نے کہا احسے دل پہ ہاتھ رکھ کر دو انہوں نے کہا تو ڈاکٹر اختر ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے کہا وہی کلمہ پڑھا رہے تھا کیا ہوا کہنے کہ یہ جگہ خالی تھی جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جو تم نے کلمہ پڑھایا تو یہ بھر گئی تو میری خوشی سے ہا نکل گئی اس جگہ کو نہ شراب بھر سکی نہ میوزک بھر سکا نہ پیسہ بھر سکا نہ صورت بھر سکی نہ عورت بھر سکی نہ وادیاں بھر سکی نہ سیر نہ تفریع نہ کحسار نہ دامن نہ مرغزار دنیا کی کوئی چیز اللہ کی قسم اس دل میں نہیں داخل ہو سکتی یہاں اللہ کا پہرہ ہے یہاں صرف اللہ داخل ہوگا بس جیسے میدے میں روٹی ڈالوگے تو بھوک دور ہوگی پتھر ڈالوگے تو اور اپنے پر عذاب لاؤگے ہیرے جواہر پیٹ میں ڈالوگے تو موت کو دعوت دوگے سوکھی روٹی بھی ڈالوگے تو میدہ کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس دل کو میرے رب کی قسم نہ سونے کا پتہ نہ چاندی کا پتہ نہ اسے صورت کا پتہ نہ مورت کا پتہ نہ گھروں کا پتہ نہ گاڑیوں کا پتہ نہ بیلڈنگز کا پتہ نہ فیشن کا پتہ اس دل کو صرف اللہ کا پتہ ہے جب تک اسے اللہ نہیں دوگے یہ تڑپتا رہے گا یہ ماہی بیعاب کی طرح مرغ بسمل کی طرح یہ بے قرار ہوگا تم جتنا دنیا میں زیادہ بھاگو گے یہ اتنا زیادہ فریادیں کرے گا جنیت جم شید کی سناتا ہوں وہ مجھ سے کہنے لگا جب میری اسے پہلی انیس سو ستانوے میں ملاقات ہوئی مجھ سے کہنے لگا ایک پاکستانی نوجوان جس رعنائی جس گلیمر جس رعنائی کا خواب دیکھتا ہے خواب آئے کبھی ایسا ہوتا کبھی ایسا ہوتا کہ وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے میرے پاس ہے زندگی میرے چاروں طرف رقص کر رہی ہے اور میں دولت سے عزت سے کھیل رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میرے اندر میں اتنا اندھیرہ ہے اتنا اندھیرہ ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ کوئی یہ کیوں ہے یہ اس نے مجھ سے کہا یہ کیوں ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ کیوں ہے تو میں نے اس کو یہی کہا یہاں صرف اللہ آ سکتا ہے یہاں اللہ کو لاؤگے تو زندگی آباد ہوگی اگر اللہ کو نہیں بساؤگے تو کچھ بھی نہ پاسکو تو اللہ تعالی نے ہم پر فضل فرمایا ہمیں شروع سے ایک بنیاد دی کہ تم کان دھکے کھاتے پھر آؤ ہم سے پوچھو انہ ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے زمین کس نے بچھائی دنیا سر پکڑ کے بیٹھی کہا ہم سے پوچھ لو اللہ کہہ رہا ہے اللہ هو اللذی جال لکم الارض ظلولا وہی رب ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھا کے دیا والارض بعد ذالک تحاہا وہی رب ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا علم نجع للارض میں حادہ پھر دعویٰ ہے ہے کوئی میرے سوا زمین بچھا کے دکھا دے پھر ایک اور انداز سے والارض فرشناہا ہم نے بچھائی فنعم الماہدون ہے کوئی میرے طرح اس طرح بچھا کے دکھا دے یہ آسمان بلند کیسے ہوگا یہ تارے حرکت میں کیسے آگئے چاند کی رفتار سورج کی رفتار زمین کی رفتار یہ سب کچھ کیسے ہوگیا یہ کس نے کیا ہے تو جن کے پاس جواب ہے وہ بتاتے نہیں ہیں اے شمس تجریل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عادک العرجون القدیم لشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولللیل سابق النهار وکلن فی فلکن يسبحون اے دنیا کے انسانوں چاند سورج کا رب اللہ چلانے والا گھمانے والا دورانے والا اللہ ہوا اللذی جعل شمس ضیاءن والقمر نورا چاند کو سورج کو آگ دینے والا چھنڈک دینے والا چمکانے والا روشن کرنے والا اللہ وَبِن نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ ستاروں کو جھل ملانے والا وہ اللہ ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ آسمانوں کو بلندیاں دینے والا اور ان کو اونشائی دینے والا وہ اللہ ہے رات کے اندھیرے نانے والا وہ وَوَنِهُمْ كانت خانم Seem رات کو پیشے لاتا ہے رات کو دھکا دیتا ہے دن کو پیشے لاتا ہے دن کو آگے دوڑاتا ہے رات کو پیشے دوڑاتا ہے پھر اس کے اندر ایک موسموں کا نظام چلاتا ہے پھر اس کو سوالیہ انداز میں پوشتے اَمَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَا ہے کوئی تمہارے رب کے سواج زمین بچھا کے دکھا دے وَجَعْلَ خِلَى لَهَا أَنَحَارَا ہے کوئی اللہ کے سوا دریا بہاwrite دکھا دے وَجَعْلَ لَهَا رَوَاسِع ہے کوئی اللہ کے سوا پہاڑ بنا کر دکھا دے وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَ ہے کوئی اللہ کے سوا کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کر کے دکھا دے اَمَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے کوئی اللہ کے سوا زمین آسمان بنا کے دکھا دے ہے کوئی اللہ کے سوا جو پھل پھول اور غلے پیدا کر کے دکھا دے ایک سیکنڈ میں ایک سو ایک سیکنڈ میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے ایک سال میں پانچ سو تیرہ کھرب ٹن پانی بخارات بن کر فضاؤں میں اڑتا ہے اسے کہیں بارش بنا کے برساتا ہے کہیں برف بنا کے گراتا ہے کہیں اولے بنا کے گراتا ہے پانی کو اٹھاتا ہے فضاؤں میں بکھیرتا ہے چھت بناتا ہے اس کو دنیا کو نمی عطا فرماتا ہے سمندروں کو میٹھائی کر دے ختم نہ کرے میٹھائی کر دے تو زندگی برباد ہو کے رہ جائے گی زندگی فنا کے گھاٹ اتر جائے گی زمین کو جنوب کی طرف چھکایا اگر اسے تھوڑا سا انچا کر دے تو سارے دریاؤں کا بہنہ ختم ہو جائے گا شمال سے دریاؤں چلتے ہیں جنوب میں جا کر سمندر میں گم ہوتے ہیں اگر اللہ جنوب کا سرہ تھوڑا سا اوپر کر دے تو کوئی میرے ہاتھ میں ہے ایسا لیور سکرو کو اس کو میں پھر نیچا کر دوں اللہ تھوڑا سا جنوبی سرہ اوپر اٹھا دے تو دریاؤں تھم جائیں ہمارا راوی سطلو بیاس تو پہلے سو گیا پھر سندھ بھی سو جائے پھر جہلم بھی سو جائے اور پھر دجلہ بھی سو جائے اور فرات بھی سو جائے اور جہون بھی سو جائے اور سیہون بھی سو جائے پھر دریائے نیل بھی سو جائے اور دنیا پھر اپنی موت آپ مر جائے تھوڑا سا جھکا کر زمین کو تمہارے لئے زندگی کا سامان پیدا کر دیا افلا یندرون الیل عبل کیف خلقت ارے اقل کے اندھو اونٹی دیکھ لیا کرو کس نے بنایا کیسے بنایا کشن کیسے لگائے ساری دنیا کے انسانوں کو مخلوقات کو آنکھ پہ ایک پردہ دیا ہے ایک پردہ بند کی آنکھیں بند ہو گئیں یہ کون ہے یہ کہا کون ہے کون ہے جو اونٹ کو دو پردے دیتا ہے اونٹ کی آنکھ کے دو پردے اور اس کو دو کیوں دیئے ہیں کہ یہ سہرہ میں چلتا ہے سہرہ میں توفانتیں ہیں توفان میں ریٹ اڑتی ہے اب یہ آنکھیں بند کرے تو اندھا ہو جائے کھولے تو بھی اندھا ہو جائے بند کرے تو نظر نہ آئے کھولے تو ریٹ پڑ کے برباد ہو جائے تو اللہ اس کو دو پردے دیتا ہے ایک پردے سے اپنی آنکھوں کے اوپر لگا لیتا ہے وہ پردہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے اور آنکھیں بھی بند ہیں وہ دیکھتا بھی ہے آنکھیں بھی بند ہیں تو یہ کون ہے ارے فیصلہ بات والوگا تو پیسہ پیسہ روکڑ ملاو روکڑ ملاو کبھی اللہ سے بھی مل کے دیکھ لیا کرو کبھی آخرت اور جنت کے سودے بھی کر لیا کرو دیکھتے نہیں ہو اس اونٹ کو کس نے بنایا کیسے بنایا بلند بالہ آسمان کیسے تمہارے اوپر اس کی چھت